مہر غلام حمل لالی صاحب آپ اپنی تقریر کو جاری رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ بہت مہربانی چیئرمن آپ نے مجھے اپنی ذاتی گزارشات بجٹ دو ہزار اکیس بائیس پہ اظہار خیال کا موقع دیا جناب چیئرمن میں مختصر وقت میں انشاءاللہ چند چیزیں آپ کی اور اپنے اس محضر دیوان کے گوشت گزار کروں گا سب سے پہلے تو چیئرمن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو چند دن پہلے ہمارے ایوان کے اندر محول دیکھا گیا اس بات کو یقین نہیں بنایا جائے کہ اندہ یہ چیزیں دیکھنے میں نہ ہے اس کا ذہن دل پہ بہت بوجھ ہوا جناب چیئرمن میں بجٹ پہ آتے ہوئے چند چیزوں کو ترجیب بنیادوں پہ عرض کروں گا انصاف صحت تعلیم ذرات میرے اپنے زلہ اور علاقہ کے مسائل لیکن سب سے پہلے جناب چیئرمن ریاست پاکستان جب وجود میں آئی تو اس کا جو نعرہ تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آج کی دن تک مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اسلامی قوانین کو اپنی ریاست میں نافذ نہیں کر سکے جناب چیئرمن میری گزارش ہوگی کہ ہم اس حیوان کی ایک بڑی کومیٹی بنایں جس میں آپوزیشن اور حکومت کے تمام لا نوئنگ لوگ اس میں شامل ہو اور ہمارے قانون کے اندر جو بنیادی چیزیں اس میں شامل کرنے والی ہیں اسلامی قوانین کے مطابق اس کو یقینی بنایا جائے سب سے پہلے اس میں انصاف آتا ہے ریاست ذمہ وار ہے کہ وہ اپنے ریاست میں رہنے والے ہر آدمی کی عزت جان مال کی حفاظت کرے جب ایک کمزور آدمی اپنے آپ کو غیر محسوس کرتا ہے کسی طاقتور کے سامنے تو یہ ریاست کی کمزوری ہے انصاف بنیادی حق کے ہر آدمی کا اس ریاست میں رہنے والے کا اور جو دنیا کے اندر جو سروے سامنے آیا ہے جناب چیرمن ہم ایک سو اٹھائیس میں سے ایک سو بیسوے نمبر پر رہی ہیں یہ بات انتہائی قابل تشویش ہے کہ ہم ایک سو بیسوے نمبر پر ہیں لوگ کس طرح اس ریاست کے اندر اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں گے جناب چیرمن قانون کے اندر انصاف کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو چیزیں بھی اس عوان سے کی جا سکتی ہیں اس کو عملی جامعہ پینایا جائے جناب چیرمن میں اسلامی قوانین کی بات کر رہا ہوں پھر میں آگے چلتا ہوں سب سے پہلی بات کہ جب آپ اللہ ربو لزت کی ذات پر توقع کرتے ہیں اور اس کے پیارے حبیب آقا دو جہاں کہ سچے غلام بنتے ہیں تو پھر آپ دنیاوی چیزوں پر انعثار کم کر دیتے ہیں جناب چیرمن ابھی کچھ دن پہلے ایک سفیر کو پاکستان سے نکالنے کی اس عوان میں بحث ہوئی اور کہا یہ گیا جناب چیرمن کہ ان سے ہمارے رابطے منقطع ہو جائیں گے اللہ سالہ سے رابطہ نہ منقطع ہو دنیا کے رابطے آپ کو کوئی نقصان نہیں دیں گے اس بات کا آپ یقین رکھیں اور ایسے مواقع پہ ہماری ریاست کو پرپور طریقے سے جواب دینا چاہیے جناب چیرمن میں کیونکہ ایک ذریعی علاقے کا نمہندہ ہوں میں سب سے پہلے وہاں سے اپنی گزارشات عرض کروں گا الحمدللہ ہماری معیشت کے اشاریے بہت اچھے سامنے آ رہے ہیں لیکن ان اشاریوں کو عام آدمی تک ان کا ریلیف ابھی تک نہیں پہنچ رہا مہ گھائی سے آدمی پر اچان ہے میں ذراعت کے لئے چند تجاویز آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا جی جناب چیرمن ذراعت میں بہت سارے میرے ساتھی اس میں تفصیلاً بات کر چکے ہیں چند چیزیں میں نہیں آپ سے عرض کروں گا ان کو دھرانے کا فائدہ نہیں ہے سب سے اہم چیز جو ذراعت کے لئے ہے نا وہ اس کا ریسرچ ہے جس پہ ہماری کتن کوئی توجہ نہیں ہے ہم وہی بیج جو ہم مدد سے استعمال کر رہے ہیں وہی کسان آج بھی اپنے کھیت میں ڈال رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جناب چیرمن اس کا انپوٹ جو آپ کے اردگرد کے ممالک لے رہے ہیں وہ ہمارا کسان نہیں لے رہا اس کے پاس اس میار کا بیج نہیں ہے ریسرچ نہیں ہو رہی آج سے کچھ عرصہ پہلے ذراعت کے اوپر جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ کسان کے پاس چل کے جاتے تھے اس کی رہنمائی کرتے تھے اور ریسرچ پہ ایک خاصا توجہ دیا جاتا تھا اب میں مدد سے دیکھ رہا ہوں کہ ریسرچ بالکل ہمارا کوئی نیا بیج کسان تک نہیں پہنچ رہا اس میں میں آپ سے گزارش عرض کروں گا کہ دنیا کے اندر جہاں پہ زراعت پہ جدید ریسرچ ہو رہی ہے اس ریسرچ کو ہم اپنے کسان تک منتقل کریں اور میاری بیج اس تک فرام کریں دوسرا جناب چیرمن سب سے اہم ضرورت جو زراعت کیلئے ہوتی ہے جس پہ زراعت کا انحصار ہے وہ ہے پانی نیری پانی ہمارے دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں دریاؤں میں پانی کم ہوتے جا رہے ہیں جناب چیرمن میری یہ گزارش ہوگی کہ ہم کیسان کو سولر پہ منتقل کریں اور اس کے لیے گورنمنٹ میریمم اٹی پرسنٹ سبسیڈی دے اسے بیس پرسنٹ کیسان اپنا سرمایہ لگائے اور اسی فیصد حکومت پاکستان ریاست پاکستان اس کیسان کی مدد کریں جب کیسان سولر پہ منتقل ہوگا تو اس سے ایک تو ہمارے کیسان کے خراجات میں کم ہی ہوگی دوسرا یہ پانی کا مسئلہ کافی حد تک کھا لوگا اس کی اجناس کی قیمتیں جناب چیرمن ہماری خوادے ہماری ذریعہ دویات بے تہاشا قیمتیں بڑی ہیں بے تہاشا قیمتیں بڑی ہیں جب اس سال گناہ تیار ہوا تو اس کی قیمت ہم نے پانچ فیصد اضافہ کیا ایک سو اسی سے ہم نے بڑھا کے دو سو کر دیا اس کا پانچ فیصد اضافہ اور جو کارخانہ دار ہے چینی والا اس نے اس کی قیمت پچپن سے بڑھا کے ایک سو دس کر دی اس کا منافع ڈبل ہو گیا اور کسان کو مل رہا ہے پانچ فیصد میرا آپ سے گزارش ہوگی کہ گنے کی قیمت کم از کم اڑھائی سو روپے مقرر کیجئے اس سے کم پہ کبھی بھی کیسان تیار نہیں ہے آپ مربانی فرما کے اس کی قیمت اڑھائی سو روپے مقرر کریں جنابے والا میں آپ سے ایک اور عرض کروں گا کہ جو ذریعی مشینری ہوتی ہے جو ہماری ذراعت میں استعمال ہو رہی ہے جناب چیئرمن جو ہم بار سے امپورٹ کرتے اس پہ ہماری کسٹم ڈیوٹیز اور باقی ڈیوٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ کسان کی دسترس سے باہر ہو جاتی ہے مربانی فرما کے اس میں سے جو کسٹم میں ہم رہا دے سکتے ہیں اور باقی ٹیکسیز میں رہا دے سکتے ہیں کم از کم جو مشینری زراعت میں استعمال ہو رہی ہے اس کو مستثنہ قرار دیا جائے جناب چیئرمن ٹریکٹر بے تہاشا مہنگا ہو چکا ہے کسان کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے جو ذریعی ٹریکٹر ہے میں جناب چیئرمن چند چیزیں صحت کی حوالے سے ارز کروں گا ہمارے پاس پچھلی دنوں جناب قابل اعترام چیف نسٹر پنجاب ہمارے زلا میں تشریف لے کیا ہے انہوں نے بہت مربانی فرمائی اور زلا کی ترقی کے لیے ایک پیکیج کا اعلان فرمایا اس پیکیج کے اندر کیونکہ ہمارا زلا جناب چیئرمن نیا بنے ہے اس میں تقریباً آرموس ہمیں بہت ساری چیزیں لالی صاحب وائنڈ اپ کریں جی جی میں ابھی تھوڑا سا ٹائم لوں گا جی جی وائنڈ اپ پلیز اس میں بہت سارا سٹکچر نیا بنے والا ہے جناب چیئرمن اس میں انہوں نے مربانی فرمائی کہا کہ ڈی ایچ کو ہسپیٹل ہمارے پولیس لائن جوڈیشل کمپلیکس ہمارے روڈ خاص کر فیصلہ با سرگوزہ روڈ اور چنیوڑ پنڈی بھٹیاں روڈ احمد نگر سیالمورڈ روڈ ان سب کی وہ اناؤسمنٹ کر کے گئے ہیں میں آپ کے ذریعے یہ التجاہ پیش کروں گا کہ اس کے فنڈ کیونکہ یہ ساری سکیمیں ای ڈی پی میں آئی ہیں بار وقت جاری کیے جائیں اور بار وقت یہ منصوبے مکمل کیے جائیں جناب چیئرمن میرے گیس کے منصوبے میرے علاقے میں چل رہے ہیں میں آپ کے ذریعے فیڈل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے میں اپنے میرا کافی سارا ایریا جس میں ہمارا لائن ڈال گیا ہے اور اس کا باقی نیٹورک رہتا ہے اور کچھ میں نیا لائن ڈالنے والا ہے میں آپ سے دس بستہ گزارش کروں گا میں اپنے علاقے کے لیے میرا سب سے ترینہ مسئلہ ہے ایک صاف پانی کا اور گیس کا میرے علاقہ ابھی تک بیت آشا ایریا ایسے ہیں بیت آشا علاقہ ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک بجلی تک مہیا نہیں ہے میرے علاقہ کے لیے گیس روڈ سٹرکچر بجلی کے لیے فنڈ مہیا کیے جائے وہاں پہ کیڈر کالج کا اعلان کیا جائے ہمارے پاس بچیوں کے لیے پروس پوست گریجوئٹ تعلیم کی فقدان ہے وہ ادارے موجود نہیں ہیں میربانی فرما کر ہمارا زلہ نیا بنیا ہے یا میڈیکل کالج دیا جائے یہ چیزیں ہماری ضرورت ہیں ہم کوئی نجائز ڈیمانڈ گورنمنٹ سے نہیں کر رہے ہیں ہمارا علاقہ انتہائی پس باندھا ہے وائنڈ اپ لی جی میرا چھوٹا سا گزارش ہوگی ہم ایڈی پی کے اندر پی ایس ڈی پی کے اندر جب ہم فنڈ جاری کرتے ہیں تو وہ جو ہمارے ازلاں ہیں جہاں پہ پیسہ باقی جگہ سے کم خرچ ہو رہا ہے وہاں پہ ان کو ترجیب بنیاد دی جائے میں جناب چیرمین آپ سے گزارش کروں گا جن چیزوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں سکول اپ گریڈیشن ہے ہمارے بہت سارے سکول اپ گریڈ ہونے والے ہیں ہمارا جو فارمر ہے جو چھوٹی سڑکیں بننی ہیں فارم مارکٹ روڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ سٹکچر غیر مکمل ہے اس کے لیے جناب میرے حلقہ کے لیے مربانی فرما کے ایک فنڈ مختص کیا جائے جس میں گیس کے بجلی کے اور روڈ سٹکچر کے ایڈوکیشن ہیلتھ کے معاولات کو تحقیے جائے میں آخری بزارش کروں گا میں نے سی ایم پنجاب سے بھی ارس کیا تھا کہ میرے زلہ کے اندر کوئی بھی اگر کسی کو دل کی تقلیف بنتی ہے تو اس کو کسی ڈوینڈل ایڈ پورٹر جانا پڑے گا خدارہ ہمارے پاس ایک وائنڈ اپ لیزی لالی صاحب ایک ایک دو منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا جناب چیرمن میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ کارڈک سینٹر جو ہے مارے زلہ میں بنایا جائے ٹراما کے لیے میں نے سی ایم صاحب سے کہا تھا کہ مارے دونوں تحصیل ایڈ پورٹر مارا تحصیل ایڈ پورٹر بہانا ایڈی پی میں ہے اس کو فل فنڈنگ کیا جائے وہاں پر ڈیلسی سینٹر نہیں ہے یہ تو وہ ضرورت ہے جس کے بغیر تو انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا اور ہم ابھی تک ان میں سے ایک سولت بھی ہمارے پاس لیں گے جناب چیرمن آپ کے ذریعے میں تمام گزارشات میری بات تو کافی لمبی تھی لیکن میں مختصر کرتا ہوں آپ بار بار حکم فرما رہے ہیں اب گزارش ہی ہوگی جناب چیرمن کہ ہمارے ان گزارشات کو مدر نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے فنڈ مختص کیے جائے اور ہمارے علاقے کی ذریعات پوری کیجئے بہت مہر بات جی جناب محترم شاہ